تا حا تا یا جیم با خواتا خواب کا سکتہ ہونا خواب کا سکتہ ہونا اچھا خوا خوا با خواتا ٹھیک ہے لیکن تکلق کے ساتھ عدا ہو رہا ہے ابھی بھی تا حا با تا یا حا تا حا نون تا یا حا با با حا با حا علیف با حا میل زال یہاں سے پڑے یہاں سے پڑے یہاں سے پڑے سواد یہ سواد 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 زواد 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 وہ کی بہو نہیں آنے چاہیے علیف کی بہو آنے چاہیے سواد زواد آخر میں دال کے آئے ہیں جی نہیں آپ سواد پڑھے ہیں وہ کی بہو آرہی ہے وہ نہیں آئے سواد تو دو 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 تا تو تو زو تو زو سواد با تو با زواد آليف زو 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 ز حمزے ی نید زواد غین با حا دال با حا دال با حا نہیں ہے با عین ہے عین دیکھیں یہ غین ہے یہ غین ہے اور یہ عین ہے بغیر اس کے لوگ دیکھیں با عین دال تا غین زہ زال تا غین زال تا غین زہ سیدھی کے آباس بلکل نہیں آنے چاہیے اس میں تا غین زہ تا غین زہ زال نہیں ہے زال ہے زال زائی ہوتا ہے یہ دال ہے جی دی تا غین زہ تا غین زہ زہ نہیں ہے زال ہے زال زال ہاں تا غین زال زا یہ ہے یہ بڑا جی بڑا جی بڑا ایک رسو خیر اللہ رب العالمین کیا ہو گیا جی بڑا سمجھ گئے تا یہ پڑیں گے تا غین زہ جب تا کو پا کی طرح پڑھ رہے ہیں تا غین زہ تا غین زہ تا غین زہ حنزہ 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 فا کاف کاف وو قاف وو فا فا وو فا قاف لام لقاف فا لام یا فا مین مین حا مین لم مین ٹا مین ٹا مین ٹا ٹھیک ہے ماشاءاللہ محنت اچھی کی آپ نے الفاظ کے پریکٹس کی ضرورت ہے اس کی پریکٹس آپ کریں آج ہم یہ پڑھ رہے تختیر نمبر تین حروف مقتعات ہیں حروف مقتعات ہے جی حروف مقتعات یعنی مقتعات قطع اللہ علمہ یعنی اللہ نے اس کا علم کٹا ہوا ہے ہم سے ٹھیک ہے یعنی اللہ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا کہ یہ کیا ہے تو معاملے قائدے میں ان سب کو ایک جگہ پہ ہمارے اعتابدین نے جمع کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ کم از کم یہ الفاظ سائل طالب علموں کو زبانی حفظ ہو جائیں تو اس کی ہی سے امیدہ قرآن کی برکت حاصل ہوتے گی کہ بہت سے صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اس کے اندر جو ہماری سیکھنے کی چیز ہے نا وہ کچھ ہی نہیں سوائے اس کے قسم قد آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں غنہ آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے مشدد کے ذریعے سے غنہ آ جاتا ہے اچھا یہ آگے بغایرہ سبق آئے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر برکت کے طور پر ذکر کیا ہے ٹھیک ہے یہ تجوید سیکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ برکت کے لئے یہاں دیا میں تاکہ تعلیم شروع میں چکے قرآن کے شروع میں ہیں وہ سی کی طرح آیا سورٹوں کے شروع میں تو اس لئے دیر یہ تاکہ یہ برکت کے لئے سمجھ میں آ جائے تو اس میں ہمارے اقادرین نے نقل فرمائے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا ہوگا انشاءاللہ اس فائدہ کے حصول کے لئے اس کو پڑھ لیتے ہیں وہ آگیا ہے گا تقریباً مائی چوتھا پندروںہ نمبر تفتی بے آئے گا تو انشاءاللہ بلکل اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور یہاں بار چونکہ ان کے اوپر کوئی احراب وغیرہ ہے نہیں تو اس لئے اس لئے ان کو سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے آسان بھی ہے ٹھیک ہے اس میں مد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انگلی کھولیں دوسری انگلی کھولیں تیسری انگلی کھولیں چوتھی انگلی کھولیں یا ایک انگلی بند کریں دوسری بند کریں تیسری بند کریں چوتھی بند کریں تو یہ مد ہے اس مد کو کہتے ہیں اس مد کو کہتے ہیں مد متصل مد متصل کہیں بھی قرآن مجید میں یہ مد متصل آئے گی اس پر مد کرنا واجب ہوتا ہے یہ ایک کو کچھ مد آتی ہے ایک اس طریقے سے مد آتی ہے اور یہ اس طریقے سے مد ہوتی ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کو مد منفصل کہتے ہیں جب ان مدوں کا بیان ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے ابھی بس اتنا یاد رکھ لیں یہ ہے مد متصل اس پر لمبا کرنا واجب ہوتا ہے وہ آپ جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں اس سپیڈ کے حساب سے علف کی لمبائی ہوتی ہے لام کے ساتھ آپ کنگیاں پانچوں کھولیں اور بند کریں کھولیں اور میم کے اوپر جو مد ہے اس کے اوپر اس کو کھینچنے اور میم کے ادھر جو تشجید بنی ہے میم مشدد جہاں بھی ہوگا اس پر گنہ ہوتا ہے گنہ ہوتا ہے جو اقفہ ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑیں گے اپنے مقام پر گنہ کیا ہوتا ہے بس اس کو فیلال گنہ سمجھیں ناک میں آواز جانی چاہیے علی فلا میم تین ہم کر رہے ہیں تین کام ہم کر رہے ہیں ایک ہم اس کو کھینچ رہے ہیں ایک ہم گنہ کر رہے ہیں اور ایک ہم میم کو کھینچ رہے ہیں ایک ہم گنہ کر رہے ہیں ایک ہم گنہ کر رہے ہیں ایک ہم گنہ کر رہے ہیں اور ایک ہم میم کو کھینچ جائے اس میں کوئی سانس پھوک جاتی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پورے قرآن میں نہیں ہے صرف چند ایک حقامات پر ہے تو اس وجہ سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے سانس ٹوک جائے تو آگے پڑھیں یہاں کھڑی زبر آگی اس کو اتنا چاہتنا جتنا ہم گھنے کو کہنے چلے تھے ٹھیک ہے آج کو آلیف لام رہ آلیف لام رہ آلیف لام رہ کافحا یا عین فواد 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 کافحا ... کافحا یا عین فواد کافحائی میم تو سین میم یہاں تھوڑا سا فرق ہے سین ایسے ہوتے نا یہ سین کو ہم یہ پڑھیں گے سین میم سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سین پڑھیں گے سین پڑھیں گے جنون ہے وہ میم سے بدلی ہو رہا ہے یہاں ایک چیز ہوتی ہے اشمام کے اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے توسین میم توسین میم میری دے میں توسین میم میم توسین یسین یسین سوڑھ 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 جس طریقے سے میں پڑھوں نا بٹ کو جسی طرح پڑھنے گی کوشش کریں بوجہ آگے سمجھ میں آجے گی انشاءاللہ سوڑھ سوڑھ سوات حمیم 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 آمین عین سین کوف آمین عین سین کوف نہیں آپ نمبر ایک لمبا بھی نہیں کریں نمبر ایک ہاں بھی آپ سی ادا نہیں کریں اور آمین کو آپ خوبصورتی سے ادا کریں آمین سی ادا کریں ہمیں تھوڑا خوبصورت ہمیں عین سین کوف آمین بسم اللہ خواب ہمیں عین سین کوف آمین عین سین کوف سر جا دی کف سر جا دی کف سر جا دی کف آف نون ٹھیک ہے فیلحال ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں یہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اور بھی اچھا سمجھ میں آجائے گا انشاءاللہ اس کے اندر تھوڑی سی محنت چاہیے آپ کے چند ایک موقع کمزور ہیں جس سے ہاں کمزور ہے ہاں کمزور ہے آئین تھوڑا سا کمزور ہے اس کو بھی سہی کریں انشاءاللہ سمجھ آپ کو بیتر ہوگا شکریہ شکریہ